اب میں گزارش کروں گا جناب عرشی رضا صاحب سے کہ وہ آئیں بس اب ہمارا پروگرام اختتام کی منزلوں میں ہے ابھی آل انڈیا شیعہ پرسندہ بول کے صدر آلی جناب مولانا مرزا محمد اشواق صاحب مجلس کو خطاب کریں گے اس کے بعد میں ماتم ہوگا لہذا جناب عرشی رضا صاحب سے گزارش آئیں بہت بہت شکریہ مولانا یعصوب ابباد صاحب دیکھئے جنت البقی کا جو معاملہ ہے اس پر ابھی مولانا ایناؤنسمنٹ بھی کر رہے تھے انجمن ہماری پروگرام کرتی ہے اور عالم اسلام کو اور ہمارے راشتری اور انتر راشتری اسٹر پر جو مانا وادکار ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری مانگ کو لگ بھگ سو سال پورے ہو چکے ہیں اور آج تک جو روزے بہت ظلم کے ساتھ منہدم کیے گئے تھے ان کی جائز تعمیر کے لیے ہم مانگ کر رہے ہیں مگر کوئی سننے والا نہیں ہے دنیا میں ایک دو چھوٹے واقعات ہوتے ہیں تو تمام طرف سے آوازیں آتی ہیں کہ یہ مسلمان ملک اور وہ مسلمان ملک ایک ہو جائیں مگر جب آل رسول پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے آل رسول پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو سب پیچھے ہو جاتے ہیں میں اس کو برابر دیکھتا رہتا ہوں اور میری بھارت سرکار سے اور اپنے پردھان منطری سے میراشت پتی سے سب کے مادیم سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ شاہ سعود کے ظلم کو جس طریقے سے اس دور میں کیا گیا ہے اتنا پریشر بنایا جائے کہ ہم روزے وہاں پر تعمیر کریں مگر جیسے کی مولانا پہلے کہہ رہے تھے کہ جب تک روزے تعمیر نہیں ہوں گے ہم احتجاج کرتے رہیں گے نہیں روزے تعمیر بھی ہو جائیں گے مگر یہ توہین کا احتجاج قیامت تک کرتے رہیں گے خدا حافظ